بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفی نقی جامعی برطانیہ کے بعد جرمنی نے بھی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف فوجی مدد فراہم کرنے کے حق میں ووٹ دیا مغربی ممالک کی کاروائیوں کے باوجود کیا تنظیم کمزور پڑ رہی ہے کل کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے ملک کے سب سے بڑے شہر میں ایمکیو ایم کے خلاف نتنے انتخابی اتحاد بنے ہیں اور کلک میں دیکھئے کہ یہ روبوٹ مریخ پر جانے والے خلابازوں کی مدد سے پہلے اور کیا کرے گا جرمنی کی پارلیمنٹ نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف کاروائی میں اسکری مدد فراہم کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے ادھر برطانیہ کا دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی بمباری کا آج دوسرا دن ہے جہاں ایک طرف مغربی ممالک شام میں فوجی کاروائیوں میں مصروف ہیں وہاں خود شامی اس بارے میں کیا سوچتے ہیں تفصیل کے ساتھ قندیل شام خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی تنظیم کے خلاف جنگ میں مغرب کی شمولیت کا دائرہ تیزی سے بڑھتا نظر آ رہا ہے آج جرمن پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کی قیادت میں اتحاد کی اسکری مدد کریں گے وہ ٹورنیڈو تیارے، بحری جنگی جہاز اور بارہ سو فوجی علاقے میں بھیجیں گے تاہم جرمن دستے براہ راست خود جنگ میں شامل نہیں ہوں گے شمالی شام میں مختلف ممالک کی فضائیہ کی تیارے پہلے سے ہی پروازیں کر رہے ہیں آپریشن انہیرنٹ ریزولف میں پہلے صرف امریکہ اور پانچ ارب ممالک شامل تھے پھر ترکی، فرانس، آسٹریلیا شامل ہوئے اور کچھ عرصے کے لیے کینیڈا نے بھی فضائی کاروائیوں میں حصہ لیا اور ایک تنازہ اس وقت کھڑا ہوا جب روس نے شام میں فضائی کاروائی شروع کی اور کل سے برطانیہ بھی اس بمباری کی مہم میں شامل ہو گیا ہے رکہ دس لاکھ کی آبادی کا خوبصورت صوبائی دار الحکومت ہوا کرتا تھا آدھی سے زیادہ آبادی یہاں سے جا چکی ہے اور بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح ایک قید میں رہ رہے تھے رکہ میں زندگی بہت مشکل ہے اور انسانوں کا وہاں رہنا بھی مشکل ہے کوئی آزادی نہیں ہے فضائی بمباری سے کچھ فرق نہیں پڑا ان سے بس امارتیں تباہ ہوئی ہیں رکہ سے چار سو کلومیٹر دور دار الحکومت دمشق پر صدر بشار الاسد کی گرفت مضبوط ہے ان کے وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ اگر برطانیہ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ کے بارے میں سنجیدہ ہے تو اسے ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے کوئی بھی ملک جو شامی فوج اور شامی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ دائش کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہا ایسے ممالک صرف اپنی پارلیمنٹس اور لوگوں کے سامنے اچھا نظر آنے کا ڈراما کر رہے ہیں شام میں جاری بہران جلدی اپنے پانچفے سال میں داخل ہو جائے گا مغربی ممالک ان کے اتحادیوں اور شامی حضب اختلاف کا کہنا ہے کہ اس بہران کے پھیلنے کے ذمہ دار بشار الاسد ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ جاتے نہیں یہ جنگ جاری رہے گی دولت اسلامیہ کے گڑ رکا میں رکا is being slaughtered silently نامی citizen journalist group کا کہنا ہے کہ صرف فضائی بمباری سے آئیس کو شکست نہیں دی جا سکتی آخر میں رکا کو صرف رکا کے لوگ ہی نجات دلا سکتے ہیں زمین پر عسکریت پسند گروہوں کا طریقہ اکار اور فضائی میں مغربی اتحادیوں کی حکمت عملی نے صورتحال کو پیچیدہ کر دیا ہے لیکن ایک بات یقینی ہے کہ سب سے زیادہ زد میں شام کے عام شہری ہی آئے ہیں کندیل شام بی بی سی نیوز اور اسی موضوع پر میں نے آپ سے ذرا دیر پہلے پاکستانی نجات ناویجن صحافی اور مصنفہ محروق علی سے بات کی جنہوں نے حالی میں The ISIS Threat نامی کتاب بھی لکھی ہے پہلے میں نے یہ جاننا چاہا کہ رکا جو دائش یا خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم کا ہیٹ کوٹر بھی ہے وہاں مغرب موالک اور ان کے اتحادیوں کی فضائی بمباری سے دائش پر کیا کوئی اثر پڑا ہے یا پڑے گا اصل میں دیکھنا پڑے گا کہ آپ ISIS کس کو کہہ رہے ہیں ISIS جو اب ہم نے لیٹس بیکس میں دیکھا ہے پیریس پہ جو اٹیک کھملہ ہوا تھا ابھی 13 نومبر کو کوئی ہفتے پہلے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے پھر سے کہ ISIS کو آپ ملٹری بمباری کے ساتھ ان کا سٹرانگ ہول جو سیریا اور عراق میں ہیں اس کو بھی کرنا ضروری ہے لیکن ISIS کو آپ اٹیک آنسو آئیڈیولوجیکل گراؤنڈ پہ کریں گی اس کے علاوہ آپ ISIS کو ختم نہیں کر سکتے تو کیا خیال ہے موثر حکمت عملی ISIS کو ختم کرنے کے لئے کیا ہو سکتی ہے دیکھیں یہ ایک کمبینیشن ہے جیسے میں نے آپ کو پتایا ہے کہ آپ اس کو ملٹری ISIS کو سیریا اور عراق میں ملٹری ویک کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے وہاں پہ گرمیوں میں 2014 کی جو سمر ہے اس وقت سے ان کا موثر پہ پہلے سٹرانگ ہول تھا اس کے بعد انہوں نے اپنا سٹرانگ ہول کیا ہے اور ان کی پوپلیشن ISIS کے انڈر ایٹھ میلین لوگ کی عبادی کنٹرول انہوں نے کی ہے اور جو ایریا ہے وہ یوکے کی سائز جتنا بڑا ایریا ہے تو افکورس ان کو ملٹری ضروری ہے اور ملٹری ایکشن سے لینا ضروری ہے جو ہم نے اب دیکھا ہے پچھلے سال میں وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کوالیشن ہے اس نے کوئی بہت زیادہ موومنٹس نہیں لیے بیسکلی آن دے گراؤنڈ پشمرگا نے فائٹ کیا ISIS کو اب ہم لیکن دیکھ رہے ہیں پچھلے کوئی ہفتوں میں کہ ایک افینسیو بند رہی ہے اور ایک انٹرنیشنل کوالیشن ISIS کو ویک کرنے کے لیے بند رہی ہے لیکن جب تک آپ کی کوئی لانگ سٹریٹیجی نہیں ہوگی جہاں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ISIS اپنے ریکروٹ بنا رہی ہے پوری دنیا میں آپ ISIS کو ختم نہیں کر سکتے میں یہ پوچھنا چاہوں کہ خود جو شہر عراقہ وہ خالی شہر تو نہیں ہے وہاں آبادی لوگ ہیں تو وہ کیسے زندہ رہے پا رہے ہیں ان کی زندگی پر کیا اثر پا رہا ہے دیکھیں ریکہ میں جو ہے پچھلے اب کتنے عرصے سے ISIS کا وہاں پہ سٹرانگ ہونڈ ہے اور ISIS ریکہ کو اپنا مین کیپٹل کہلاتا ہے تو جس تکلیف میں سے وہاں کے لوگ رہ رہے ہیں جس تکلیف میں سے وہ گزر رہے ہیں ISIS کے اندر ان کو ایک رائی یہ بھی ہے کہ خود ISIS اس بھنباری کو اپنے خلاف کارروائی کو مزید رکرٹمنٹ مزید بھرتی کے لیے استعمال کر سکتا ہے کہ دیکھیں یہ ہم لوگ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کیا خیال ہے پہلے عراق فورم میں انہوں نے اپنے آپ کو بیٹ کی ہے اس کے بعد سیریہ میں انہوں نے اپنے آپ کو بیٹ کی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس پوری پکچر کو سمجھ نہ اور کہ ریجنل پولٹکس شیعہ سننی پولٹکس کانفلیکٹس یہ ایک اس سب چیز کی کمبینیشن ہے جس کی بہاف پہ ISIS ریکروٹ کرتے ہیں یہ تھی ازلس مسننفہ اور صحافی محروخ علی جن سے امریکی ریاست کالیفونیا کے شہر سین برناڈینو میں ایک سوشل سنٹر پر ہونے والے حملے کی وجہات کے تائیون کے لیے تحقیقات جاری ہیں اس حملے میں مبینہ حملہور میاں بیوی سمیت سولہ افراد مارے گئے امریکی حکام کے مطابق خاتون کو پاکستان سے ویزہ دیا گیا تھا تفصیل کے ساتھ عادل شازے تشدد اور قتل غارت کے اس افسوسناک واقعے کو ابھی دو ہی روز ہوئے ہیں رنگ و نسل اور مذہب کی تفریق سے قطع نظر کیلیفونیا کے باسی ہلاک ہونے والوں کی یاد میں جمع ہوئے یہ کیلیفونیا کے مسلمان مجتبہ ملزم سید فاروق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تواتر سے نماز پڑھنے مسجد آتے تھے لیکن پھر اچانک انہوں نے آنا چھوڑ دیا مجموعی طور پر وہ ایک اچھا اور امن پسند لڑکا تھا وہ پیشے کے لحاظ سے میکینک تھا اور اپنے گھر پر ہی گاڑیاں ٹھیک کرتا تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ یہاں آکر اپنے گھراج کے بارے میں لوگوں سے رابطے کرتا ہے یہ ہی میری اس سے آخری گفتگو ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ یہاں نہیں آیا اور نہ ہی میں نے پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں سید فاروق کے گھر سے جدید خودکار اسلحہ اور گولیوں کے ہزاروں راؤنز ملے میں نے تحقیقات کے حوالے سے زیادہ اشارے اسی جانب کیے جا رہے ہیں آدل شازیب بی بی سی نیوز مصر کے ادارہ لحکومت قہرہ میں پولیس کے بقول ایک ریسطورہ پر پیٹرول بموں سے کیے گئے حملے میں کم از کم سولہ افراد حلاق اور پندرہ زخمی ہوئے ہیں حملے کا نشانہ بننے والے ریسطورہ اجوزہ نامی مرکزی علاقے میں واقع ہے جس میں ایک نائٹ کلب بھی تھا اور پیٹرول بموں کے دھویں سے دم گھٹنے کے سبب لوگوں کی موت واقع ہوئی تھائیلنڈ کی پولیس کے حکام کا کہنا ہے کہ انہیں روس کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ دولت اسلامی سے وابستہ دس شامی شدت پسند تھائیلنڈ میں داخل ہوئے ہیں اور ان کا مقصد روسی شہریوں کو نقصان پہنچانا ہے جنوبی افریقہ کے دار الہکمت جہانس برگ میں چین اور افریقی ممالک کے درمیان ہونے والے لاس میں چینی صدر شی جن پنگ نے برے آدم افریقہ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے ساٹھ ارب لاورر کے اقتصادی پیکج کا اعلان کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں کرکیٹر محمد آمیر کی ٹیم میں شمولیت کے بارے میں ٹویٹر پر ان کے حق میں چلنے والے ٹرینڈ کی خبر بہت دلچسپی ہے اور کلیفونیا کی خاتون حملہ آور کو امریکی ویزا پاکستان سے جاری ہونے کی خبر بہت پڑی گئی آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں کونسی جماعت کس کے ساتھ ہے اور یہ تھرثراتی بنیان بہر افراد کو گفتگو سمجھانے میں کیسے مدد کرے گی بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار خوش آمدید پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کل بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں شہر 247 یونین کانسل پر مشتمل ہے جس کی میئر شپ کے لیے ایم کیو ایم کا تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے اتحاد سے بڑا مقابلہ ہے ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے جو دیگر تمام اتحاد کا بھی مقابلہ کر رہی ہے لیکن کیا آپریشن کے بعد بھی اس کی گرفت مضبوط ہے کراچی سے ریاست سہیل کی ریپورٹ یہ اتحاد کراچی پر اپنی سیاسی بڑھتری ثابت کرنے کا خواہش مند ہے امران خان کی مقبولیت اور جماعت سلامی کا نظم اور تجربہ اس کو یک جا کر کر یہ اتحاد ایم قیم سے مقابلے میں اترا ہے دونوں جماعت کو ماضی کے برق سادھ گار محل ملا شہر کے ہر علاقے میں مشترے کا یا آزاد حیثیت میں امیدوار کھڑے کیے گئے ہیں جن کا ایک ہی نہارہ ہے کہ شہر میں امن قائم کیا جائے گا گئے مرنہ لوگوں کو یقین نہیں تھا کوئی ام قیم کو پیچھے دھکیل سکتا متحدہ قومی مومنٹ گزشتہ تین دھائیوں سے شہر کی سیاست پر چھائی ہوئی ہے حالیہ بلدیاتی انتخابات میں اس کو جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے اطاحت کے علاوہ آپریشن کا بھی سامنا رہا لیکن وہ بزائر اپنی مقبولت قائم رکھنے میں کامیاب رہی ان انتخابات میں ام قیم نے بجائے پورے شہر پر تمانائی ضائع کرنے کے خود کو اردو آبادیوں تک محدود رکھا ہے تارگیٹڈ آپریشن سے نوگو اریاز کا خاتمہ ہوا چند سال پہلے تک تشدد کے مرکز سمجھی جانے والی کٹی پہاڑی کے علاقے میں بھی امیدوار نے ماضی کے برقس بہ آسانی مہم چلائی بعض علاقوں میں تو کئی ایسے امیدوار بھی میدان میں ہیں جنہیں کالادم تنظیموں اور بعض بڑی سیاسی جماعتوں کی مشترکہ حمایت حاصل ہے اور یہ کامیابی کے لئے پر امید ہیں کراچی میں پشتون آبادی کا بھی ایک بڑا ووٹ بینک ہے ہر جماعت کی اس پر نظر ہے تذزیعہ نگاروں کے مطابق پشتون ووٹر خیبر پکتون خواہ کی سیاست کے زیر اثر ہیں متحدہ مجلس عمل جتی ہے خیر پکتون خواہ میں تو کراچی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل کو چھے قومی سمبلی کے سیٹے اور کافی سبھائی سمبلی سیٹے ملتی ہے جن میں جی وائی کے ٹکٹ پر تین پشتون پارٹی کو ماضی قریب کا سب سے بڑا سیاسی جھٹکہ لگا ہے لیاری میں چار سے زائد یونین کاؤنسل وں پیج پر موجود ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سستہ روئے بار بار مہنگ روئے ایک بار یہ ایسے لوگوں کے لیے نصیت ہے جو حفاظتی میار کی پرواہ کیے بغیر سستے ہوربورٹ خریدتے ہیں کہ جو چارجنگ کے دوران آگ پکڑ شفق امر کے ساتھ نئے آلات یا گیجٹ بنانے والے ان پسندیدہ تحائف سے کرسمس کے موقع پر بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اندازہ ہے کہ اس سال ہوربورٹ یا خود بخود متوازن رہنے والے سکوٹر بہت کامیاب رہیں گے لیکن مسابقت کی دور میں سیفٹی کے فیس بک نے کہا ہے کہ ازادتی معلومات کے بارے میں بیل جیم کی عدالت کے فیصلے کے بعد اپنے سارفین کو اپنی شرائط سے لازمی آگاہ کرے گا عدالتی فیس بک کی ان فائلوں کے بارے میں تھا جن کے ذریعے فیس بک استعمال نہ کرنے والوں کی بلا اجازت نگرانی کی جاتی ہے بیل جیم کے پرائیویسی کمیشنر نے متعلقہ یورپی قوانین کی خلاف عرضی پر فیس بک کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا تھا فیس بک کے مطابق وہ فیصلے کے خلاف اپیل کے باوجود اس کی پابندی کرے گا یہ ناسا کا سپر روبوٹ ویلکری ہے جو میریخ کے مشن پر جانے والے خلابازوں کی مدد کرے گا لیکن اس سے پہلے پونے دو میٹر کا یہ روبوٹ انسانوں جیسے بہت سے کاموں کی مہارت حاصل کرے گا مثلا چلنا پھر بغیرہ اقتداء میں ویلکری کو آف زدہ علاقوں میں استعمال کے لیے بنائے گیا تھا لیکن نومبر میں اس کے دو نمون مزید بہتری کے لیے سائنس دانوں کے حوالے کیے گئے ہیں یہ ایک ایسی تھرتراتی ہوئی بنیان ہے جس کے ذریعے بہرے افراد کیلئے گفتگو سمجھنے کا طریقہ بدل جائے گا ٹیکسس کے بیلر کالج کے محققین نے اس تصور پر یہ بنیان تیار کی ہے کہ کسی ایک حص کے متبادل کے طور پر کسی دوسری حص کو استعمال کیا جائے اس بنیان میں موبائل فون میں استعمال ہونے والی ایسی موٹریں نصب ہیں جو آواز کی مناسبت سے ایک مخصوص ترتیب میں تھر تھر آتی ہیں بنیان کے ذریعے سننے والے کو مشک تو کرنی ہوگی لیکن ماہرین کے مطابق اس طرح وہ الفاظ کو محسوس کر سکے گا آپ ہمارے ہینڈل ایٹ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ